ہلو اور بہترین اسے اسد یاکوب فاؤنڈر آف انگلیش میسیج سروس اور میں بہترین ہم کہ آپ نے یہ ویڈیو کیا ہے اس ویڈیو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو انگلیش وکیپچلری سکھائی جائے اس سے پہلے کہ ہم اس کورس کا آغاز کریں میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہوں گا ای 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 س کے بارے میں ای 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 سٹینڈز فور انگلیش میسیج سروس ای 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 س کا آغاز ہم نے دو ہزار آٹھ میں کیا اور ہمارا مقصد تھا کہ بزریہ میسیج انگلیش وکیپچلری انگلیش فریزز انگلیش گرامر اور انگلیش پرننسییشن کو پروموٹ کیا جائے تو ہم نے اس مقصد کے لیے ای 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 س کا آغاز کیا اور شروع میں ای 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 س میں صرف ایک سو کے قریب میمبرز تھے جو کہ ہمارے میمبرز آج بڑھتے بڑھتے ایک لاکھ سے بھی تجاوز کر گئے ہیں ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ای 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 س کو سپورٹ کیا اور ہمارے اس کورس کو خرید کے آپ نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا اس کورس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ڈے ون سے جو انگلیش میسیج سرویس کے تھرو میسیجز بھیجے گئے ہیں ان تمام میسیجز کو ہم نے کمپائل کیا کمپائل کرنے کے بعد ایک جگہ پہ اکٹھا کیا اور پھر ہم نے اس کو ایک کورس کی صورت میں شوٹ کیا اب یہ تمام کے تمام ورڈز جو کہ تقریباً ساڑھے ساتھ سو کے قریب ہیں یہ وہ ورڈز ہیں جو کہ گزشتہ چند سالوں میں ای 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 س کے ذریعے بھیجے جا چکے ہیں آپ کو ان ورڈز کا میننگ ملے گا پرننسییشن ملے گی ان کے سینٹنسز ملیں گے اور اس طرح سے آپ اپنی انگلیش کو امپروو کر پائیں گے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کورس کو کس طرح سے آپ کامیابی سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ کورس کسی کارٹون پروگرام یا کسی مووی کی طرح نہیں کہ آپ ٹی وی کے سامنے یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ جائیں اور آپ اس کورس کو دیکھیں اور آپ کہیں جی میں بہت انجوائی کر رہا ہوں نئے نئے ورڈز میرے سامنے آ رہے ہیں آپ کو اس کورس کو ایکٹیولی دیکھنا پڑے گا ایکٹیولی دیکھنے سے میری یہاں پہ مراد یہ ہے کہ وہ تمام ورڈز جو آپ کی سکرین پہ آئیں آپ نے ان کو میرے ساتھ ساتھ پرناؤنس کرنا ہے جس سٹائل سے میں ان ورڈز کو پرناؤنس کروں گا آپ نے بھی بالکل اسی سٹائل سے ان ورڈز کو پرناؤنس کرنا ہے پرناؤنس کرنے کے بعد آپ نے ورڈز کو ان کے سپیلنگز کے ساتھ بھی رپیٹ کرنا ہے اور جب آپ اس کورس کو دیکھ رہے ہوں تو کوشش کریں کہ آپ کتاب کو نہ دیکھیں کیونکہ وہ تمام کے تمام الفاظ جو کتاب میں موجود ہیں وہ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر بھی موجود ہوں گے ان الفاظ کو آپ میرے ساتھ ساتھ دہرائیں ورڈ کو میرے ساتھ دہرائیں اس کے سپیلنگ کو میرے ساتھ دہرائیں اور پھر اس کے بعد اس کی جو پرننسییشن ہے اس کا جو میننگ ہے اور جو سینٹنسز ہیں ان کو بھی آپ میرے ساتھ دہرائیں اس کورس میں ایک کام آپ نے اور کرنا ہے جب بھی میں کسی ورڈ کو پرناؤنس کروں آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کس طرح اپنے لپس کو اپنے جوز کو اپنے فیشل مسلز کو اور اپنی تنگ کو یعنی زبان کو استعمال کرتا ہوں بلکل اسی طرح آپ نے مجھے کاپی کرنا ہے اور آپ نے ایمیٹیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے ایمیٹیٹ کہتے ہیں کسی کی تقلید کرنا کسی کو کاپی کرنا اب فرص کریں اگر میں کہتا ہوں وان تو آپ بھی میرے ساتھ بلکل اسی طرح مو بنائیں اور بولیں وان اس طریقے سے نہ صرف آپ کی وکیپچلری امپروو ہوگی بلکہ آپ کی انگلیش پرننسییشن بھی بہت اچھی ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ آپ کے جو انگلیش کے سپیلنگ ہیں وہ سپیلنگ بھی بہت اچھے ہو جائیں گے اور گریمر کے جو کونسپٹس ہیں جو کہ سینٹنسز کے ذریعے ہم نے پریزنٹ کیے ہیں آپ کے وہ بھی درست ہو جائیں گے تو اس کورس کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور ایکٹیبلی کریں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا ایک گروپ بنا لیں تین چار دوستوں کا گروپ بنا لیں اگر آپ بہن بھائی ہیں تو تین چار بہن بھائی مل کے اس کورس کو دیکھیں اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ ان تمام چیزوں کو رپیٹ کریں اور پھر بعد میں ایک سیگمنٹ کو کرنے کے بعد اس ویڈیو کو آپ بند کر دیں اور پھر بک سے ان تمام ورڈز کو اسی طرح سے رپیٹ کرنے کی کوشش کریں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بہت سارے جملے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ انہی جملوں کو جوڑ توڑ کرنا ہے تاکہ آپ اپنی کانورسیشن میں ان جملوں کا استعمال کر سکیں یاد رکھیے گا رٹے ہوئے جملوں سے آپ کبھی بھی اچھی انگلیش نہیں بول سکتے اچھی انگلیش بولنے کے لیے آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ خود سے جملے بنائیں جب آپ خود سے جملے بنانا شروع کر دیں گے تو پھر آپ دیفنیٹلی ایک اچھے طریقے سے ایک فلوینسی کے ساتھ انگلیش کو بول پائیں گے تو اس تمام کورس کو کامیابی سے مکمل کیجئے آپ کے لیے ایک تنبیہ ہے تنبیہ کہتے ہیں وارننگ کو وارننگ یہ ہے کہ اس سارے کے سارے کورس کو ایک دن میں ختم کرنے کی کوشش مت کریں آپ یہ نہ کہیں کہ جی میں آج رات کو یہ ساری ویڈیوز دیکھ لوں گا اور کل صبح تک میری انگلیش بہترین ہو جائے گی یاد رکھئے گا لینگویج ڈیویلپمنٹ کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے اور یہ تمام کی تمام انفرمیشن یہ تمام کی تمام نالج جو ہے یہ آپ کے اوپر شاورنگ کی جائے گی آپ اپنی ڈیلی ٹوٹین میں یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں دس سے بیس الفاظ ایک دن کے نئے سیکھوں گا اب آپ ایک ہمارا جو سیٹ ہے ایک ہمارا جو چپٹر ہے اس میں ٹین ورڈز ہیں تو آپ دس الفاظ کو سیکھیں اس کی پروننسییشن سیکھیں اس کے سپیلنگ سیکھیں اس کا جملے میں استعمال سیکھیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ورڈ کیا ہے اور کہاں پہ وہ استعمال ہوگا تاکہ آپ اس ورڈ کو کسی اور سیچویشن میں بھی یوز کر سکیں تو ڈیلی بیسز پہ آپ کوشش کریں کہ آپ ٹین ورڈز سیکھیں اور اس پوری کی پوری ویڈیو کو آپ ایک ماہ کے عرصے میں ختم کرنے کی کوشش کریں ایک دفعہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دوبارہ آپ بک سے اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں وہی تمام الفاظ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہیں آپ وہاں سے ان کو پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنے کے بعد بالکل اسی طرح آپ انہیں پرناؤنس بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ کی سپوکن انگلیش آپ کی پرننسییشن بہت بہتر ہو جائے گی ان تمام ٹپس کو ان تمام گائیڈ لائنز کو آپ اگر فالو کریں گے تو یہ کورس آپ کے لیے بہت مددگار رہے گا تو آئیے اب اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں Let's start EMS vocabulary course The first word is Aberrant A B H O A R E N T Aberrant Aberrant is an adjective It means detestable اور lawsome قابل نفرت کوئی ایسی چیز جو نفرت کے قابل ہو آئیے اب اس کو ایک جملے میں استعمال کرتے ہیں lie of any kind is aberrant to me کسی بھی قسم کا جھوٹ میرے لیے قابل نفرت ہے The next word is Acrophobia A-C-R-O-P-H-O-B-I-A Acrophobia Fear of heights بلندی کا ڈر اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جب پہاڑی علاقوں کا سفر کرتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے نیچے کھائیوں میں دیکھ کے اس چیز کو ہم کہتے ہیں Acrophobia بلکل اسی طرح کچھ لوگ جہاز کا سفر کرنے سے خوف زدہ ہوتے ہیں because of Acrophobia اور کچھ لوگ اچھی امارتوں کی اچھی منزلوں پہ جانے سے بھی گھبراتے ہیں آئیے اس کو اب ہم اپنے جملے میں استعمال کرتے ہیں I have got an Acrophobia مجھے بلندی سے ڈر لگتا ہے اور یہ بات بلکل سچ ہے The next word is altercation a-l-t-e-r c-a-t-i-o-n altercation it's a noun it means a loud argument اور اردو میں اسے ہم کہتے ہیں جھگڑا altercation ایک ناؤن ہے اور اس کا مطلب ہے جھگڑا there was an altercation in the hotel hotel میں ایک جھگڑا ہوا the next word is a done deal a-d-o-n-e done d-e-a-l deal a done deal it's an idiom it means a final agreement or decision تہشدہ بات it's a done deal that Pakistan will progress انشاءاللہ یہ تہشدہ بات ہے کہ پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا the next word is against all odds a-g-a-i-n-s-t against all a-l-l-all odds o-d-d-s odds against all odds it's an idiom it means despite all the problems تمام مشکلات کے باوجود آئیے اس کو ہم اپنے جملے میں استعمال کرتے ہیں Pakistan will progress against all odds Pakistan تمام مشکلات کے باوجود ترقی کرے گا akin to a-k-i-n akin t-o-to akin to it's an adjective and it means similar to ایک ہی طرح کا my problems are not akin to yours میرے مسائل آپ کی طرح کے نہیں ہیں مطلب یہ کہ میرے مسائل آپ کے مسائل کے جیسے نہیں ہیں a-m اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کو وقت بتایا جاتا ہے تو یا تو وہ a-m morning میں ہوتا ہے یا پھر p-m evening میں ہوتا ہے a-m جو ہے وہ محفف ہے ان دو الفاظ کا anti-meridian a-n t-e-n t-m e-r-i d-i-e-n meridian anti-meridian 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 کا مطلب ہے before noon یا دوپہر سے پہلے اب meridian ایک ایسا وقت ہے جب سورج تقریباً آپ کے سر پہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے کو آپ کہیں گے anti-meridian اور اس کے بعد کو آپ کہیں گے post-meridian یعنی p.m i will meet you at 7 a.m میں آپ سے صبح و سات بجے ملوں گا p.m p.m is an abbreviation of post-meridian اب میں نے آپ کو بتایا کہ meridian اسی طرح سے ایک وقت ہے جو تقریباً دوپہر کے وست کا ہوتا ہے post-meridian afternoon دوپہر کے بار we will have lunch at 3 p.m ہم بادس دوپہر 3 بجے لنچ کریں گے یا ہم بادس دوپہر 3 بجے دوپہر کا کھانا کھائیں گے ATM اب آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ کہتے ہیں یار میں ATM جا رہا ہوں ATM خراب ہے ATM سے پیسے نکلوانے ATM ATM is also an abbreviation ATM is the abbreviation of automated teller machine right right آئیے اس کو اپنے جملے میں استعمال کرتے ہیں do you use ATM کیا آپ ATM استعمال کرتے ہیں the next word is amulet 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 is a noun it is an object worn to protect against evil disease or unhappiness اردو میں آپ اسے تعویز بھی کہتے ہیں ہوتا ہے نام طور پہ آپ کوئی تعویز دم کروا کے پہنتے ہیں یا آپ کوئی تعویز لکھوا کے پہنتے ہیں تو اس تعویز کو انگلش میں کہتے ہیں amulet آئیے اس ورڈ کو اپنے جملے میں استعمال کرتے ہیں this amulet is for good health یہ تعویز اچھی صحت کے لیے ہے